لہور سمیت پنجاب کے مختفی علاقوں میں بادلوں کے جیرے سبایدار حکومت اور مزافات کے مختفی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش پنجاب میں آندھی اور بارش کا سسلہ آج بھی جاری رہے گا پی جی ایم میں نے الارٹ جاری کر دیا بیشتر اصلاح میں آندھی جگ کر چلنے گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع آزاد کشمیر میں بیشی بلوں میں اضافے کے خلاف اور تشدد احتجاز سب انسپیکٹر جامبھاک ایسے جو سمیہ سولہ اہلکار زخمی میرپور میں پولیس اور مظاہرین میں تصادم پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ مظاہرین کا پتھرہ سینے پر گولی لگنے سے سب انسپیکٹر ادن قریشی جامبھاک تین اہلکار زخمی پورٹلی میں بھی جھڑپیں بارہ اہلکار اور اٹھائیس مظاہرین زخمی عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق پولیس نے ساٹھ مظاہرین کو گرفتار کر لیا آزاد کشمیر حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مظاکرات کی دعوت وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انواروحق کہتے ہیں بیجی اور آٹھائی کے ریلیف کے لیے مظاکرات کو تیار ہیں بیجی اور آٹھائی کی حد تک جو بھی ممکن ہوا ریلیف دیں گے حکومت پاکستان سے جوڑے مطالبات وفاق کے سامنے رکھیں گے احتجاج کرنے والوں بھی کچھ شر پسند تھے جلاو گیراو کے باوجود آزاد کشمیر پولیس نے تحمل کا مظاہرہ کیا حمد فرائض سے غفلت بڑھتی نہ ہی بڑھتیں گے ٹیکس نادہ ہندگان کے گرد گھیرا تنگ ایف بی آر ان ایکشن ساڑھے تین ہزار نون فائلرز کی موبائل سے میں بلوک پانچ ہزار نون فائلرز کا دوسرا بیچ ٹیلی کام کمپنیوں کو بھیج دیا گیا تیسرا بیچ آج بھیجوایا جائے گا ایف بی آر نے ٹیلی کام کمپنیوں سے بلوک سیمو کی تفصیلات مانگ لی ایف بی آر میں ہونے والے اجلاس میں ابتدائی کمپلائنس ریپورٹ بھیج حکومت نے آئی ایم ایف کو بجری اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دیا آئندہ بجٹ میں کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹری چھوٹ یا ریایت نہیں دی جائے گی بجٹ آئی ایم ایف کی مکمل مشابرت سے تیار ہوگا حکومت کی عالمی ادارے کو یقین دہانی ذرائع کے مطابق زمنی گرانٹس جاری نہ کرنے کا بھی یقین دلا دیا خیبر پختونخا کے گورنر اور وزیر علام نے سامنے گورنر فیصل کریم کنڈی کی نام لیے بغیر علیہ وین گنڈا پور پر تنگید کہا اپنے کرتو تھو اور زبان کو لگام دو ورنہ مون توڑ جواب دیا جائے گا وزیر علام کے پی کا جوابی بار گورنر کی مرات روکنے کی دھم کی دے دی کہا اوقات میں رہو حد سے باہر نہ جاؤ واسکچ پہنو شیروانی پہنو ہیلو ہائے ٹاٹھا کرو ورننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ گاڑی سب بند کر دیں گے ایسا نہ ہو تمہارے پاس گاڑی ہو نہ پیٹرول گورنر ہاؤس بھی نہ رہے شاہین آئرلنگ سے پہلے شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا میچ آج پھر جبلن میں کھلا جائے گا محمد آمیر بھی سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے پہلے میچ میں آئرش ٹیم نے پاکستان کو پانچ فکٹو سے ہر آیا ادھر چیرمن پی سی بی موسی نفی بھی جبلن پہنچ گئے کرکیٹر سے ملاقات کے علاوہ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بھی دیکھیں گے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ قومی ٹیم نے فائنل ہار کر بھی دل جیت لیے جاپان پینلٹی شوٹ آؤٹ پر پہلی بار چیمپئن بن گیا پاکستان کو چار ایک سے شکست مقررہ وقت میں میچ دو دو گول سے برابر رہا قومی ٹین ایونٹ میں ناقابلے شکست رہی فائنل میں بھی خوب مقابلہ کیا پینلٹی شوٹ آؤٹ میں بہتر پرفارم نہ کر سکا پاکستان ہاکی ٹیم سلور میڈلس قرار پائی رانہ وحید اشرف مینافدی میچ سفیان ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے وزیراعظم شہباز شریف کا ہاکی ٹیم کو خیراج تحسین کہا ہر جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے قومی ٹیم نے پوری قوم کے ڈل جیت لیے کھلانیوں نے ٹورنمنٹ کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا حکومت قومی کھیل کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رکھی ہے صدر حاصل سرداری نے بھی قومی ٹیم کی کارکردگی کو سرہا کہا قومی کھیل، ہاکی کی ترقی اور فروغ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت کا ٹیم کے لیے بیس لاکھ رپے انام کا اعلان جب انہوں نے کل کہا اور میں ایک آئینی عدی میں بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس پہ بھی دوڑ جائیں گے مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کارے آتا ہے اگر وہ کل اس پہ ریئرشل کرنا چاہتے تو میں تیار ہوں اسے ساتھ کرنے کو تیار ہوں سلام آباز میں تو ہائیوے مل گیا ساتھ دوڑنے کیلئے یہاں پر دوڑنے کیلئے جیگہ بھی نہیں ملے گی گسیٹ ہوں گا اس کو سڑکے میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ گورنر ہیں آپ کو ایک آئین ہی ہوتا ہے آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گھریز کریں آپ کا یہ کام نہیں ہے اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرسٹوں کی لگام دے دے میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لوگے مجھے پتہ کہ تمہارے یہ ایسے غنڈوں سے نمٹنا مجھا دے آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے پجٹ سے جاتا ہے آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر اور ہاؤس میں آپ کی ملکیت رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاسروم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لوگے رہو گا اگر میں کھڑا ہو گیا نا جس ایک لیٹر پہ تم نوٹیفائی ہو گا نا اسی پہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گیا یہ تمہاری حیثیت ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر اور وزیرالہ آمنے سامنے لفظی جنگ تیز ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے گورنر فیصل قلیم کنڈی نام لیے بغیر علی امین گنڈا پور پر تنقید کرتے رہے کہا اپنے کرتوتوں اور زبان کو لگام دو ورنہ مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیرالہ گورنر آج سے نہیں گورنر کی ذات سے خوف زدہ ہیں گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا جانتا ہوں اسلامباد میں بھاگنے کے لیے ایکسپریس وے مل گئی تھی یہاں سڑکوں پر گھسیٹوں گا وزیرالہ کے پی کا جوابی بار گورنر کی مرات روکنے کی دھمکی دے دی کہا اوقات میں رہو حد سے باہر نہ جاؤ گورنر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تمہارے پاس آئینی اہدہ ہے سیاسی گفتگو سے اشتناب کرو تم سیاست سے فارغ ہو چکے ہو اہدے کا لحاظ کرو گورنر کی اس وقت صوبے میں کوئی حیثیت ہے نہ کام وازکر پہنو شیروانی پہنو ہیلو ہائی ٹاٹا کرو وارننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ گاڑی سب بند کر دیں گے ایسا نہ ہو تمہارے پاس گاڑی ہو نہ پیٹرول گورنر ہاؤس بھی نہ رہے میں کھڑا ہو گیا تو جس ایک لیٹر پر نوٹیفائی ہوئے اسی پر ڈی نوٹیفائی ہو جاؤ گے اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحقم کر سکے میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں پولیٹیکل کے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ ہدایہ دی تھی کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے غیر سے مدانانہ بیانات شیر افضل مروت کو مہنگے پڑھ گئے پارٹی پولیسی کے خلاف ارضی پر شوقات نوٹس جاری تین دن میں تحریری وساحت علاق نوٹس کے مطابق شیر افضل مروت کے بیانات سے پارٹی کی ساتھ کو نقصان پہنچا پارٹی ارکان اور سٹیک کولڈرز کے درمیان تعلقات خراب ہوئے اتمنان بخش جواب نہ بلا تو پارٹی ایکشن نہیں کی نوٹس سیکرٹی جنرل عمر ایوب کی جانب سے جاری کیا گیا عمر ایوب کہتے ہیں شیر افضل مروت خوبانی پارٹی کی ہدایات پر شوقات نوٹس جاری ہوئے شوقات کے بعد پارٹی کی سیاسی کمیٹی فیضہ کرے گی بولے ہمیں مافی کا کہنے والے ہم سے مافی مانگیں ہمارے پندرہ لوگ شکید ہوئے ان کی مافی کون مانگے گا وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات شہباز شریف نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے دیرینہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان برطانیہ اور دیگر ممالک سے سرمایہ کاری چاہتا ہے برطانوی وقت نے حکومت پاکستان کی ایڈوکیشن ایمرجنسی کے اقلام کو سراہا وزیر پنجاب سے معروف ادارے ایٹی سکیل کے وقت کی ملاقات سکولوں میں انجنیٹ سرویسز اور دیگر امور پر تبھالا خیال بچوں میں غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخدامات پر غور مریم نواز سے کہا پنجاب میں آجزم کے شکار بچوں کے لیے پہلا سرکاری سکول لوگور مقائم کیا جائے گا عوام کے خدمت کے لیے روایتی طریقے سے ہچ کر کام کرنا چاہتی ہوں ادھر وزیرالہ نے سات لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیرنگ ایج فراہم کرنے کی منطوری دے دی سکولوں میں طلبہ کی سکرننگ کر کے نظر اور قوت سماس چیک کی جائے گی لاہور میں تندور مالکان کی منمانیاں روٹی کی قیمت کم کر کے نان کے قیمت بڑھا دی روٹی پندرہ اور نان پچیس روپے کا کر دیا ظلہ انتظامیہ کا نرخوں پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری بولی نان کے قیمت میں اضافہ کی خبریں بے بنیاد ہیں مریم نواز نے کل روٹی کی نئے قیمت پندرہ روپے مقرر کی آج عمل ہو رہا ہے بہت جلد بیکری کی چیزیں بھی سستی ہو رہی ہیں ادھر کراچی میں روٹی کی قیمت میں کمی پر عمل درامت نہ ہو سکا پہلا ٹی ٹونٹی انگلیش ومنز ٹیم نے پاکستان کو تریپن رنز سے ہرا دیا ایک سو چو سر رنز کے حدف کے تاراقوں میں پوری ٹیم ایک سو دس پڑھے صدف شمس پینتیس رنز بنا کر ٹاپ سکور رہی سارا گلین اچار اور لارن ویل نے تین شکار کیے دنیا کا سب سے خالص اور بے لاؤس وشتہ ماں کا خدا کے انمول تحفے ماں تجھے سلام دنیا بھر میں آج ماں کا دن منایا جا رہا ہے لاہور کی شمائلہ نورین حمد امام مدد خدا کی جیتی جاگتی تصویر آوچزم کے شکار دو بچوں کو کمزوری بنانے کے بجائے حمد بنا لیا بیٹوں کو سمجھنے کے لیے سپیشل ایڈوکیشن کی تعلیم حاصل کرنے بیرون ملت تک کا سفر کیا اور ماضی کے مقبول کی پانی دا بلبلہ شہرت پانے والے گلوکار یا خوباتف کی آج پہلی بردی یا خوباتف ورف بلبلہ صاحب نے ٹی وی اور فلم میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے عمر کا آخری حصہ انہوں نے قسم پرسی میں گزارا موسیقی موسیقی موسیقی